میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحادی پرغرام میں قرآن عظیم کی عظمت پر مشتمل عظمت کے بیان پر مشتمل آیات کے سلسلے میں یا آیات پر درس قرآن کا سلسلہ جاری تھا اور ہم نے آپ کے بتایا تھا کہ قرآن عظیم یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایسے دلائل قائم کر دیئے ہیں کہ اگر کوئی شخص دل سے بغض کی ناحسد وغیرہ دور کرنے کے بعد دقت نظری سے اور عقل سلیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے حاضر رکھتے ہوئے غور تفکر کی سعادت حاصل کرے گا تو آخر میں بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ کلام یقینا اللہ کا کلام ہے اس سلسلے میں ہم نے پچھلے پرغرام میں جو آیت بیان کی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 82 82 نمبر آیت تھی اللہ تعالیٰ نے منافقین سے اشارت فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن کیا یہ منافقین قرآن میں تدبر اور تفکر نہیں کرتے ولو کان من عند غیر اللہ اگر یہ قرآن عظیم اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا لوجدو فیہ اختلافا کثیرا تو یہ منافقین ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے اب اختلاف کی نویتیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں ارز کریں گے لیکن ہماری گفتگو فلال یہ چل رہی تھی کہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس میں بظاہر قرآن کے بارے میں کلام ہے لیکن حقیقتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت کو بیان کیا گیا ہے آپ کی نبوت پر دلائل قائم کیے گئے ہیں لہٰذا اس میں پہلی چیز کہ قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صحیح ہونے کو کیسے ثابت کیا گیا اس میں پہلی چیز قرآن کی فصاحت تھی یعنی قرآن ایک فصیح و بلیغ کلام ہے فصیح و بلیغ کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے اردو زبان میں اگر آپ اردو بولتے ہیں مثال کے طور پر تو اردو زبان میں مختلف قسم کی تحریریں پڑی ہوں گی ایک بچے کی تحریر ہوتی ہے ایک کسی اچھے ریٹر کی تحریر ہوتی ہے ایک ناویل ہوتا ہے ایک ڈیجسٹ ہوتا ہے ایک اردو عدب کی کتاب ہوتی ہے ایک کالم نگار ہوتا ہے جو اخبار میں کالم لکھتا ہے ان سب کی تحریر کے اندر کچھ فرق ہوتا ہے کسی کی وزندار تحریر ہوتی ہے کسی کی بلکل ناقص اور بچپنے والی تحریر ہوتی ہے اگر کوئی شخص ایک ایسی تحریر لکھے کہ ان سب سے بلکل ہٹ کر ہو تو وہ آپ کو اگدم حیران کر دے گی اور آپ کہیں گے ایسا اسلوب تو آج تک نہیں دیکھا ایسی تحریر تو آج تک نہیں دیکھی اور وہ ہو بھی بڑی باعدب تحریر اردو عدب سے تعلق رکھنے والی تو اخنان وہ آپ کو متاثر کرے گی اور آپ اس کو سب سے بہتر قرار دیں گے تو یوں ہوا کہ جو عرب لوگ تھے وہ بڑے بڑے فصحاب و لغا تھے اور لوگ مختلف عربی زبان بولتے تھے لیکن ان میں سے بعض ایسے تھے جو اتنی زبردست عربی بولتے تھے اور ایسے اس کے لئے الفاظ استعمال کرتے تھے ایسے بڑے بڑے الفاظ ایسے خوبصورت الفاظ ایسے ہمقافیہ الفاظ استعمال کیا جاتے تھے کہ لوگ سنتے تھے تو حیران رہ جاتے تھے اور گویا کہ ان کا کلام بعض وقت ایک سہر اور جادو سا تاریخ کر دیا کرتا تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے آپ نے اشارت فرمایا کہ اِنَّا مِنَ الْبَيَانِ لَسَحْرًا بے شک بعض بیان تو جادو ہوتے یعنی جب آدمی کلام کرتا ہے تو سامنے علیہ مبہوت ہو جاتا ہے مظہور ہو کر اسے کلام کو سنتا ہے تو یہی معاملہ تھا کہ بڑے بڑے فصحاب الاغات تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال تک مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے جو کلام فرمایا وہ یقن فصی و بلیق کلام تھا اور وہ وہاں کے عربوں کے اسلوب کے موافق تھا لیکن چالیس سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کلام متعارف کروایا انٹرڈیوز کروایا کہ جس کو سننے کے بعد بڑے بڑے عرب کے فصحاب الاغا حیران رہ گیا کہ یہ کیسا کلام ہے ایسا تو ہم نے آج تک نہیں پڑھا بلکہ جیسے میں نے آپ کو ارز کیا کہ آپ بہت سارے اردو تحرینیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن اچانک ایک نیا کلام آپ کے سامنے ایسا آجائے جیسا آپ نے آج تک نہ پڑھا ہو تو آپ حیران ضرور ہوں گے آج تک ایسی تحریر تو نہیں پڑی اور پھر وہ ایسی تحریر جیسے اب اگلی آیات میں جو ہم اگلے ٹوپکس پر کلام کریں گے اس میں ایک یہ بھی کہ قرآن موجز کلام ہے یہ آجز کر دینے والا ہے اس کی نظیر لانے والا کوئی بھی نہیں ہے اس کی مثل کوئی نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تو وہ عرب لوگ قرآن کی فصاحت انہوں نے جب سنی تو پہلی بات تو فوراں یہ ثابت ہو جانی چاہیے تھی کہ یہ ان نبی کا اپنا کلام نہیں ہے کیونکہ اگر یہ اپنا کلام ہوتا تو ان کا کلام تو ہم چالیس سال سے سن رہے ہیں چالیس سال بہت بڑی مدد ہوتی ہے اور وہ ایک ایسا کلام ہے جس کی نظیر ہم پیش کر سکتے ہیں جس کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن چالیس سال کے بعد ایک شخص کہیں باہر نہیں گیا اس نے باہر کی کتابیں نہیں پڑھی اس نے کہیں کہ کوئی مواد نہیں مگایا اس نے کوئی باہر کے استاد نہیں مگائے کسی سے بظاہر سیکھا نہیں ہے چوبیس گھنٹے تمہارے سامنے ہی چلتا پھرتا نظر آتا ہے اور پھر اچانک کوئی ایک ایسا کلام لے آیا جس کو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو اور اس کی نظیر پورے عرب میں کہیں نظر نہیں آتی ہے تو یقینی سی بات ہے ایک عام آدمی بھی کہہ سکتا ہے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ پھر کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آنے والا ضرور نبی ہوتا ہے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو قرآن کی فصاحت نبی کی صحت کو ثابت کرتی ہے دوسرا قرآن عظیم کا غیبی خبروں پر مشتمل ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرتا ہے نبوت کی صحت کو ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری ایسی خبریں دی منافقین کے بارے میں کہ ان قریب حبیب آپ دیکھیں گے یا ایسا کریں گے یہود کے بارے میں کفار کے بارے میں اور ویسے ہی پیدر پر معاملات ہوتے رہے کفار کے سامنے آئے روم کے غلبے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیات پڑھیں تو سورہ روم میں تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ روم کیسے فتح ہو سکتا ہے لیکن روم فتح ہوا یعنی اس تمام اللہ تعالیٰ نے غیبی خبریں دی جیسے کہ سورہ ازا جا کے اندر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پر دیکھا کہ واقعی اس کے بعد فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن عظیم میں غیبی خبریں دی گئیں اور ایسی خبر کے بعد میں بلکل ویسے ہی ہوا تو یہ غیبی خبر اگر بفضی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو نبی اپنے پاس سے کوئی غیبی خبر نہیں دیتا یا اگر آپ ایک عام انسان ہوتے اور یہ کلام بنا کے لے آتے تو عام آدمی اتنے تسلسل کے ساتھ مستقبل کی صحیح خبریں نہیں دی سکتا جبکہ اس زبانے میں کاہن اور نجومی بھی موجود تھے اور وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ جس قسم کی خبریں یہ دے رہے ہیں اس قسم کی خبریں ہم کاہن نجومی نہیں دی سکتے ہیں تو یہ غیبی خبروں کا تسلسل سے وارد ہونا نازل ہونا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحتیح ایک دلیل تھی اور تیسرا اختلاف سے بلکل پاک و صاف ہونا اس کتاب کا سلامت ہونا جیسے قصائد کے اندر بیان کیا گیا تو تین طریقے سے قرآن عظیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت کو بیان فرمایا ایک اپنی فصاحت و بلاغت کے ذریعے ایک اپنی غیبی خبروں کے ذریعے اور ایک اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا اس چیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت کو ثابت کر دیا کیونکہ اگر یہ کلام مخلوق کی طرف سے ہوتا خالق کا کلام نہ ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف ہوتا اب اختلاف کا کیا مطلب کہ اس میں اختلاف نہیں ہے اس مفہوم کو سمجھانے کے لئے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا اختلاف سے سلامت ہونا تین صورتوں میں ہے پہلی صورت یہ ہے جو ابو بکر عصم رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ منافقین تنہائی میں اکیلے میں سادشے کرتے تھے منصوبے بناتے تھے اور مختلف قسم کے مکر کرتے تھے اور ہیلے بہانے کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ سمع ماذا اللہ دھوکہ دینے کا قصد و ارادہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی یہ تنہائی میں کچھ معاملہ کر رہے ہوتے تھے اللہ تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کی اطلاع دے دیا کرتا تھا کہ آج انہوں نے ایسا منصوبہ بنایا حبیب آپ دیکھیں گے کہ ان قریب ایسا کریں گے ان قریب ایسا کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تمام احوال کی خبر مل جائے کرتی تھی اور پھر اللہ کے حکم سے نبی کریم جب صحابہ کے درمیان آتے وہ یہ نازل ہوئی ہے آپ بتا دیا کرتے تھے کہ منافقین اب اس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ منافقین مجبور ہو جاتے تھے اقرار کرنے پر کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا ہے کیونکہ ویسے ہی ان کے ساتھ بعض وقت خود آنے کے بعض سرکار بتاتے تھے کہ یہ صحابہ کو بتا دیا پھر واقعی بعد میں ایسا ہوا پھر منافقین پر ظاہر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلی اس بات کی خبر دے دی تھی تو مجالیں انکار نہیں تھی تو یہ کہتے ہیں کہ پس اگر اللہ تعالیٰ کی آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مخلوق کا کلام ہوتا تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ جو انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے نبی کی خبر اس کے خلاف نکل آتی یعنی انہوں نے کچھ اور منصوبہ بنایا نبی کریم کوئے اور اطلاع دیتے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا جیسا انہوں نے کیا یا منصوبہ تھا ویسا نبی کریم نے خبر دی اس سے معلوم ہوا کہ جس کلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں یقینا وہ مخلوق کا کلام نہیں وہ خالق کا کلام ہے اس لیے کہ اگر خالق کا کلام نہ ہوتا مخلوق کا ہوتا تو کبھی نے کبھی تو ایسا ہوتا کہ اس کلام میں جس میں منافقین کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور منافقین کی منصوبہ بندی میں کوئی تو ٹکراؤ پیدا ہوتا منافق کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا غلط خبر دے رہے ہیں کبھی بھی مجال انکار نہ ہو سکی اس سے معلوم ہوا کہ اس کلام میں کوئی اختلاف نہیں کوئی اختلاف نہیں کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ غیر کی طرف سے ہوتا تو جو ان کے منافقین کے بارے میں غیبی خبر دی جا رہی ہے اس غیبی خبر میں اور عمل منافقین میں ضرور اختلاف ہوتا یہ مختلف ہوتے لیکن چونکہ نہیں ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے دوسرا جس کی طرف اکثر یہ کہتے ہیں کہ متکلمین اس طرف گئے ہیں کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو قرآن عظیم ایک زخیم کتاب ہے بڑی کتاب ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان انسان اگر کوئی کتاب لکھتا ہے بڑی کتاب تو اس کا ایک مضمون کہیں دوسرے مضمون سے ٹکرا جاتا ہے ایک سوچ دوسری سوچ سے ٹکرا جاتی ہے ایک بات دوسری بات سے ٹکرا جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ خود ہم بھی چونکہ اس علمی فیلڈ میں ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی مصنف کا تاقب کیا جاتا ہے ہم سی گریف کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس پر ایک الزام یہ بھی بعض اوقات لگا دیا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں صفحے پہ تو یہ بات لکھی تھی اور فلاں جا کے جا کے آپ نے اپنی بات کے خلاف کر دیا ایسا کثیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ بات بیان فرمائی کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا مخلوق کا کلام ہوتا تو جس طرح مخلوق میں سے کوئی شخص ایک بڑی موٹی کتاب لکھے اور اس کو پھر یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کس جلد میں کیا بات لکھ دی ہے بساوقات آگے چل کر وہ اس کے خلاف بات لکھ دیتا ہے اسی طرح تم قرآن کے اندر بھی مختلف قسم کے اختلافات پاتے لیکن تم دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لو کوئی ایک بات بھی دوسری بات سے ٹکراتی ہوئی نظر نہیں آتی تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے تیسری بات انہوں نے بیان فرمائی تیسرا یہ ہے کہ قرآن اختلاف سے بالکل سلامت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ قرآن کو دیکھ لیں جیسی فصاحت و بلاغت قرآن میں شروع میں ہے آخر تک وہ فصاحت و بلاغت قائم رہی ہے آپ کسی بھی مصنف کی عام انسانی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں ایک صفحہ پڑھیں گے بہت لطفہ آگئے کیا تحریر کی ہے کیا بات لکھی ہے اگلے صفحے پر آئیں گے تھوڑا سا آپ کو ہلکا سا محسوس ہوگا تیسرے پر آئیں گے درمیانہ سا محسوس ہوگا اس اگلے پر آئیں گے بہت اوپر جائیں گے بہت نیچے آئیں گے یعنی اسلوب ایک جیسا نہیں رہتا ہے کہیں بہت ہی بہترین جملے بہترین باتیں بہت گہرائی والی باتیں ہیں کہیں پہ اقدم ستہی قسم کی باتیں آجاتی ہیں یہ مخلوق کے کلام کا خاصہ ہے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمارے اس کلام میں اگر یہ غیر اللہ کا ہوتا بڑا اختلاف پاتے ہیں لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا شروع سے ایک قرآن کا صفحہ پہلے لے لیں جو فصاحت و بلاغت اس صفحے پر ہے اگلے صفحے پر بلکل وہی فصاحت و بلاغت تیسرے چوتھے پانچ میں چھٹے یا آیات کے اعتبار سے لیں تو جیسی پہلی آیت میں آیت میں دوسری آیت میں اللہ تعالی نے فصاحت و بلاغت بیان فرمائی اس کی آخری آیت کے اندر یا سیکنڈ لاسٹ میں بھی وہی فصاحت و بلاغت نظر آئے گی اور یقینی سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان اتنا پرفیکٹ اور کامل نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک زخیم کتاب لکھے اور اس کا ہر جملہ دوسرے جملے سے بلکل مماثلت رکھنے والا ہو ذرہ برابر اوپر نیچے نہ ہو ایسا نہیں لیکن پورے قرآن کی ہر آیت دوسری آیت کے مقابلے میں بلکل ایک جیسی ہے وہی فصاحت وہی بلاغت وہی سلاست وہی روانی وہی مضامین کی قوت اور وہی مضبوطی گریپ مضمون کے اوپر یہ پورے قرآن کے اندر نظر آئے گی اس سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم مخلوق کا کلام نہیں خالق کا کلام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلیل ہے اور اس کے مقابلے میں اب چیلنج ہے کہ کوئی شخص ایک ایسی کتاب لاکر بتا دے کہ جس میں جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہوں وہ غیبی امور پر بھی مشتمل ہوں اور جیسا غیبی معاملہ ہوا پوشیدگی معاملہ ہوا ویسا اس کتاب کے اندر اختلاف نہ ہو ایسی کوئی لاکر بتائیں دوسرا ایسی کوئی کتاب لاکر بتائیں جو بہت زخیم کتاب ہو اور اس کے مضامین آپس میں ٹکراتے نہ ہوں سوچ نہ ٹکراتی ہو یہ تو شاید چلے مل بھی جائے شاید کہیں مل جائے کہیں مل جائے ہو سکتا ہے کہ کسی نے کتاب لکھی کیونکہ یہ possible ہے کہ وہ topic وائز چلتے ہیں جیسے مثال کے طور پر پہلے تکبر پہ لکھ دیا پھر حسد پہ لکھ دیا پھر غرور پہ لکھ دیا تو ہر ایک دوسرے سے چونکہ مختلف ہے topic تو اس لیے ہو سکتا ہے زخیم بھی ہو اور آپس میں ٹکراتے نہ ہوں لیکن ہاں اگر یہ خاص topic لے کر نہ چلے اپنی سوچ اور فکر کو کتاب میں بیان کرنا مقصود ہے اب اگر پوری کتاب مرتب کریں گے تو یہ ایسی کتاب کوئی نہیں لاسکتا کہ جس میں انسان نے صرف اپنی سوچ اپنے خیالات اپنے تفکرات کو منتقل کیا ہو اور وہ خیالات اور تفکرات آپس میں نہ ٹکراتے ہو کہیں نہ کہیں ضرور ٹکراؤ پیدا ہوگا تیسرا چیلنج یہ ہے کہ ایسی کو کتاب لاکر بتائیں جس کا ہر صفحہ ہم لائن نہیں کہتے ہر صفحہ دوسرے صفحہ کے مقابلے میں بلکل ایک جیسی فساحت رکھتا ہو ایک جیسا عدب کا معاملہ رکھتا ہو ایک جیسا بلکل اسلوب قائم ہو ایسا نہیں ہوتا بہت فرق ہو جاتا ہے آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں کالم ہی دیکھ لیجئے کہ ایک شخص ایک کالم لکھتا ہے ایک دن ایک کالم دوسرے دن وہی کالم لکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں وہ اتنی قوت نہیں ہوتی پاور نہیں ہوتی اگر ان تمام کالموں کو ملا کر ایک کتاب بنا لی جائے اور اب آپ اس کو پڑھیں تو آپ واضح طور پر فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی دن تو بہتی کلم میں سلاست اور روانی نظر آئی کہیں پہ بڑی رکاوٹ ہے کہیں ٹوٹا پھنے کہیں بات بڑی قوی ہے کہیں بات بڑی کمزور ہے کہیں استدلال قوی کیا گیا ہے اور کہیں پر نتیجے بہتی ناقص قسم کے مرتب کیے گئے ہیں اس اختلاف کی بنا پر آپ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ کسی خالق کا کلام تو نہیں ہو سکتا مخلوق کا کلام ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے بڑے نفیس انداز سے اس بات کو بیان فرمایا دعویٰ بھی فرما دیا دلیل بھی بیان کی اور اللہ تعالیٰ ان مفسرین پر ان ہمارے علماء پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرمائے کہ جنہوں نے محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے مقصود کو عام فہم انداز میں اور تفصیلی طور پر ہمارے سامنے بیان کر کے ہمیں بھی سوچ اور فکر کی دعوت دی اور ایک اچھی دلیل فرام کرنے میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس پر غور و تفکر کی توفیق عطا فرمائے یہاں پر ایک محاسبہ تھوڑا سا ہم بھی کر لیتے ہیں کہ دیکھئے منافقین نے قرآن پاک پر تفکر و تدبر نہیں کیا جس کی بنا پر وہ گمراہی کا شکار رہے لہٰذا نتیجہ سامنے ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک میں گہرائی کے ساتھ غور و تفکر و تدبر نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ منافقان روش کی طرف بڑھ جائے وہ فاسقان روش کی طرف بڑھ جائے جسے کہ منافقین بڑھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں غور و تفکر نہیں کرتے اگر کر لیتے تو ایسا نہ ہوتا تو ہم مسلمانوں کو بھی غور و تفکر کرنا چاہیے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اسی طرح گہرائی کے ساتھ قرآن پاک پر غور و تفکر کرتے ہیں لیکن نہیں یہی وجہ ہے کہ اگر بلفاز غیر مسلم ہمارے سامنے آتا ہے اور اس غیر مسلم کو ہم مذہب اسلام کی حقانیت کے بارے میں قائل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہمارے پاس کوئی سوچ نہیں ہوتی ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا غور و تفکر کیجئے ان چیزوں کو ذہن میں محفوظ رکھئے اور بطور دلیل دوسرے کے سامنے بطور چیلنج بیان کیجئے تاکہ دوسرا بھی آپ کے طرف مائل ہو اور وہ جنت کا راستہ تیہ کرنے میں کامیاب ہو جائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں